اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس تو بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کی جو بورڈ اگزام کی پروپریشنز ہے وہ پروپریشنز اچھے سے جا رہی ہے تو یہ ویڈیو میں نے بنایا تھا یہ جو آقب صاحب ہے اس کی ریکویسٹ پہ کہ انہوں نے بولا تھا آپ بچوں کو ٹپس دے دو کہ بورڈ اگزام جو ہے وہ کیسے پریپیر کر رہا ہے اس میں اچھے مارکس کیسے گین کرنے یہ تو سمپل ہے بورڈ اگزام نزدیک آ رہے ہیں کلاس ٹویلت کے پہلے ہوں گے اس کے بعد کچھ دن بعد کلاس لہمت کے ہوں گے سو کلاس لہمت کے بچے بھی اور کلاس لہمت کے ٹویلت بھی ٹویلت کے بچے بھی اس ٹائم کنسرنٹ ہے ریلیٹڈ بورڈ اگزام اور سارے پریپیر کر رہے ہیں ان کا مین فوکس جو ہے اس ٹائم بورڈ اگزام ہی ہے مین فوکس جو ہے تو اب اس سلسلے میں میں آپ کو بول رہا ہوں کچھ تھوڑی بہت ٹپس دوں گا جسے آپ بورڈ اگزام جو ہے اس میں اچھے مارکس گین کر سکو ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بورڈ اگزام کا جو پیٹرن ہے وہ تو چینج ہو گیا ہے اس وجہ سے تھوڑے جو کوشن کے ٹائپ ہے ان کوشن کے ٹائپ میں تھوڑی بہت چینج ہے آپ دیکھو بیٹا جو بورڈ اگزام کا نایر پیٹرن میری سامنے جو ہے اس پہ پہلے ہی جو ہے سیکشن اے ہے سیکشن اے میں آپ کو دس افجیٹو ٹائپ کوشنز آئیں گے اور یہ جو افجیٹو ٹائپ کوشنز ہیں یہ تو بلکل سمپل فارمولا بیسل افجیٹو ٹائپ کوشنن ہوں گے جس طرح سے جی کے سی ٹی اولڈ پیٹرن جو تھا بلکل فارمولا بیسل نمیرکل یا پھر فارمولا بیسل افجیٹو ٹائپ ہوں گے دس کوشن جو ہے completely object to type آئیں گے ان میں آپ کو attention لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی topics آپ پڑھو گے جتنے board exam کے related اس کی formulas وہ اچھے سے remember کر رہی ہے وہ formula based ہی done object to type question ہوں گے وہ زیادہ entrance pattern based نہیں ہوں گے بلکل simple سے simple object to type questions ہوں گے ان میں آپ کو ٹک مار رہی ہے یا نئے pattern ہے اس کے بعد جو ہے section B اور section C section B جو ہے اس میں now questions ہے two marks کے اور section C میں اس میں بھی now questions ہے لیکن three marks کے یہ question جو ہے یہ تھوڑی twisted آتے ہیں جو پرانا pattern تھا ان میں یہ question جو تھے three marks کے questions یہ بلکل theoretical ہوتے تھے theoretical complete theory question یاد کرتے تھے بچے تو انہی میں سے آتا تھا لیکن last year کا paper ہم نے دیکھا یا اس سے پہلے والا paper ہم نے دیکھا اس میں جو ہے جو short type question ہے three marks question two marks question ان میں تھوڑی وہ change ہے ان میں یہ تھوڑا reasoning based question دیتے ہیں جیسا کی CBSE board exam میں ہوتا ہے why this happiness what happiness if this increases what happiness if this decreases تو اس pattern of question میں کرو گے کیا آپ جیسے ہی آپ کوئی بھی theoretical topic جو بھی آپ theory complete پڑھتے ہو board exam کے related theory جو ہے وہ آپ کو رٹا یاد نہیں مارنی ہے وہ آپ کو گھوٹا یاد نہیں کر رہا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ theory جو ہے وہ سمجھ کے آپ کو سمجھ وہ سمجھنا ہے اچھی طرح سے اس کا جو introduction کوئی بھی ڈرائیویشن فر اگزامپل ہو ڈرائیویشن ہو ڈرائیویشن کے پہلے جو introduction ہوتا ہے body of mass introduction وہ introduction آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے اور last میں جو conclusion ہے وہ بھی اچھے سے سمجھنا ہے یہ جو تین مارکس یا دو مارکس کوچھنے یہ یو جو انہی conclusion پہ ہوتے ہیں جس طرح سے last year کولاس 12 میں اس نے دیا تھا temperature coefficient کیا ہمیشہ positive ہوتا ہے یہ question دیا تھا جس نے اچھے سے پڑا ہوگا بچا وہ بولے گا temperature coefficient کب positive ہوتا ہے کب negative ہوتا ہے کب zero ہوتا ہے اور انہی میں سے دو مارکس اور تین مارکس کی کوچھن میں سے simple simple numerical type questions بھی یہ پوچھتا ہے numerical type لیکن وہ numerical simply formula based ہوتا ہے ایک ہی concept پہ ہوگا formula لگانی ہوگی کیا conversion ہوگا simply convert کر کے formula use کرنی ہوگی آپ answer آئے گا بلکل جس طرح سے آپ کوئی بھی بک دیکھتے ہو اوپر کوئی topic ہوتا ہے topic کے نیچے وہ simple problem ہوتی ہے بلکل simple problem ہوتی ہے وہ 3 marks یا 2 marks جو اگر numerical آئے گا اسی پہ آئے گا اگر numerical آیا اگر theory آئے گی وہ زیادہ reasoning based آئے گی اور اگر آپ previous year cbse board cbse board کے previous year question دیکھو گے maximum جو ہے وہ اسی میں سے لیتا ہے وہ short type 2 marks سے 3 marks کے questions اب مسئلہ رہا last کے وہ previous year کی derivations آپ دیکھ سکتے ہو پیچھلی 4-5 سال کی جو derivations وہ وہی آتی ہے اس میں صرف derivations آپ کو remember کر رہی ہے introduction پھر derivation پھر last میں conclusion اتنا ہی لکھنا ہے بس simple طریقے میں board exam یہ board exam آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں پہلے objective type questions objective type questions بلکل simple objective type ہوں گے previous جو jkct pattern تھا اسی pattern پہ بلکل simple objective type question ہوں گے آپ کو جتنی بھی تھیوری ہے تھیوری جو ہے وہ سمجھنی ہے اسی تھیوری ہے اسی تھیوری میں سے یہ کوئی بھی point ہے وہ نکالے گا اس کو دو مارس والا question بنائے گا کوئی اچھا point ہوگا اس کو نکالے گا اس کو تیر مارس کا question بنائے گا سو آپ کو جو تھیوری ہے جو آپ ساری کے ساری تھیوری پڑھو گے اس تھیوری کو اچھے سے سمجھنا سمجھنا اچھے سے ہر کوئی تھیوری for example 12 کی بات میں کروں گا یہ آپ کو بولے گا what happens if a dipole is placed in uniform electric field بس یہ تو آپ نے پڑھا ہے detail میں اس کی derivation بھی آپ نے پڑی ہے toric on dipole in uniform electric field تو toric کے بدلے اس نے use کیا word what happens if a dipole is placed in uniform electric field یہ تو simple ہے اگر آپ نے سمجھا ہوگا آپ سمجھو گے یہ وہی topic ہے جو آپ نے پڑھا ہو آئی تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو اچھے سے ڈائیگرام بنانا اچھے سے neat and clean ڈائیگرام تو 5 مارس کا question جو ہے اس میں لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں وہ already وہ derivation ہوتی ہے چار سال یہ physics کی کچھ tips ہے یہ آپ یاد کر سکتے ہو اچھے سرے ممبر ہاں رہی بات notes کی بات تو میں آقیب صاحب سے بولوں گا کہ میں خود اپنی چینل پر notes ڈالے کلاس 11 کے بھی کلاس 12 کے بھی physics کے hand written notes آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ میرے لئے بھی دعا کرنا اسلام رہی کو